السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی سر حساک اللہ خیرہ تو چلیے پیار اسمی بھائیوں اور بہنوں ہم کرتے ہیں اپنی کلاس شروع اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ بابرکت کلام سے ہم صورت بنی اسرائیل یا صورت العسرہ اس کو کہتے ہیں یہی پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 29 برسز اس کی الحمدللہ پڑھتے لی آج ہم پڑھیں گے برس نمبر تھاڑی اللہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَبَّكَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا صدق اللہ العلی العظیم پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا کہ اپنی مٹھی بھاندے مت رکھو کہتی وایت وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُودَتْنِ عَلَىٰ اُنِقِتَ وَلَا تَبُسُطْهَا كُلَّ الْبَسْتِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا یعنی کی اپنی ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ مت بھاندے رکھو اور ناہی بالکل سب کچھ تم دے دو تو دونوں صورتوں میں کیا ہو جاؤگی مَلُومًا مَحْصُورًا مَلَامت کیا ہوا تھکا ہوا اس کی وجہ سے رب پہ ائَّن عَلَامت کیا بَسَتَا يَابُسُطْهُ یہ ناسر و يعنصر باب سے ہے بے شک کہ رب yesterday کوشแع veterinary ب$ جاتا ہے حیلاتا ہے ایڈیشن کرتا ہے کوش اعثا کرتا ہے 요즘 ورزق کوش آدھا کرتا ہے بے شک کہ رب تھا کشادہ کرتا ہے رزق پہ نصب اس کے آئے کیونکہ وہ مفرول بھی ہو گیا اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے یعنی جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے تنگ کرتا ہے یعنی اس کے لئے جس کے چاہے اس کے لئے رزق تنگ کرتا ہے اس کو تنگی دے دیتا ہے اس کو غربت اس پر ڈال دیتا ہے اللہ جس کو چاہے ایسا کرتا ہے اللہ ایسا کیوں کرتا بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے آزمانہ ہے کس کو رزق کی زیادتی سے آزمانہ ہے کس کو رزق کی تنگی سے آزمانہ ہے کس کے لئے کیا بہتر ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے خبیر ان کی خبر رکھتا ہے بصیرہ اور ان کو دیکھتا ہے تو یہاں خبیر بصیرہ ان دونوں پہ نصب اس لیے آئے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے کانا کی وجہ سے ان دونوں پہ نصب آیا بے شک وہ اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی خبر گیری رکھتا ہے ان کو جانتا بھی ہے اور ان کو خوب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نیک بندے اور اپنے عبادتگزار بندے بنائے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ ہی کریں آمین یا رب العالمین بچاہ النبی الامین کریم رعوف الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ و صحابہ اجمعی چلیے اب ہم کلاس شروع کرتے ہیں چلے افلا آپ انمٹ کر کے بتا دیں ہم نے پچھلی قسم میں کیا پڑھا تھا اسلام علیکم صلو اللہ علیکم جی سر اسم نے اسم العالی پڑھا تھا اسم العالی پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اسم میں کچھ بھی کچھ بھی مہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے فعل کیا گیا ہو یا کیا جائے کچھ بھی مطلب جس سے فعل ہو اسم عالی سگرہ گستہ اور کبرا پھر ہم نے دیکھا تھا ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اسم عالی سگرہ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہم فعل مزارہ لیتے ہیں اور اس میں علامت مزارہ حضف کر کے اسم عالی سگرہ کی علامت لگا دیتے ہیں جو میم مقصور ہوتی ہے اور پھر آئین کلمے کو بتا دیتے ہیں اور آخر میں تنوی لگا دیتے ہیں اور اسم عالی سگرہ میں ہم کیا کرتے ہیں جو اسم عالی سگرہ ہے اس کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں اور اس سے سامنے جو حرف ہوگا اس پر فتح دیتے ہیں اور اسم عالی کبرا میں ہم کیا کرتے ہیں جو اسم عالی سگرہ ہوتا ہے اس کے علام کے ماں قبل ہم اسم عالی کبرا کی علامت جو کہ علف ہوتا ہے اس کا اضافہ کر دیتے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی کبھار یہ فائلون کے وزن پر بھی آتا ہے اس میں آلا فائلون کے وزن پر ہم نے بسیکلی ہمیں تین آوزن پڑھ لیے اس میں آلا کے ہم نے صغرہ کے لئے پڑھا یہ ایک وزن ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا یہ ہے وسطہ کے لئے اور یہ وزن ہے یہ تین اوزان ہے اسمِ آلہ کے لئے اور کبھی کبھار ہم نے پڑھا تھا کبھی 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 اسمِ آلہ فاعلن کے وزن پر بھی آتا ہے یہ فاعلن نہیں ہے یہ فاعلن ہے فاعلن کے وزن پر بھی آتا ہے وزن پر بھی آتا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کی اگزامپل دیتی ہے خاتم سیر کو کہتے ہیں خاتم پھر اس کے بعد ہم نے خاتم پہ بہت بہت کی تھی خاتم ایسی اس کے اس کو سٹیمپ کو کہتے ہیں سٹیمپ کو کہتے ہیں خاتم یا پھر یہ رنگ کو بھی انگوٹھی جو ہاتھ میں ہنگر میں پہنتے ہیں رنگ اس کو بھی کہیں گے خاتم اس طرح سے قالبن 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 یعنی کوئی بھی مولڈ کوئی مولڈ ہوگا دھانچہ اس کو اردن میں دھانچہ کہتے ہیں دھانچہ مولڈ جسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی برکلن پر گئے ہوں گے یا کہ بھی دیکھا ہوگا کہیں سے برک جب بناتے ہیں وہ لوگ جب مٹی ڈالتے ہیں ان کے پاس ایک گورڈن بوکس ہوتا ہے ایک گورڈن مولڈ اس مولڈ کو بولی ہے قالبن ایسے ہی آپ لوگ میں سے تو کچھ لوگ ہیں سیویل انجنئنگ بیگراؤنڈ سے آپ لوگ جب کنکریٹ کی کمپریس سٹنگر ٹیسٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی اور ٹیسٹ بھی کر لیتی کنکریٹ کا تو ہمارے پاس مولڈ ہوتا ہے ایک کیوب شیپ مولڈ ہوتا ہے کمپریس سٹنگر ٹیسٹ کنکریٹ کے لیے ٹیسٹین کراس ٹیسٹین سنٹی میٹر کا تو وہ جو ڈبا ہوتا ہے نا اس کو مولڈ بولتے ہیں اس جی کو عرب میں قالبن کہیں گے جس کے اندر کچھ چیز ڈالی جائے دھانچہ ہوتا ہے جو مولڈ ہوتا ہے اس کو بولیں گے قالبن اس کو عرب میں کیا سانچہ بولتے ہیں دھانچہ نہیں دھانچہ سمجھے سانچہ اس کو عرب میں سانچہ کہتے ہیں سانچہ اس کو کہتے ہیں جو بھی ہم نے یہ طریقہ پڑھا مطلب کہ کل ملاکہ ہم نے اس کے چار آوزان دیکھ کل ملاکہ ہم نے اس میں آلہ کے چار آوزان چار سٹیجلز دیکھ مفعلن مفعلتن مفعلن اور فعلن اور فعلن ٹھیک یہ ہم نے دیکھ لی اچھا یہ جب یہ ہوگا نا فعلن کی وزن پر تو تو پھر اس میں پھر small size intermediate size یا پھر large size کی کوئی بات نہیں ہوگی فعلن میں جسٹ اس میں آل رہا ہے ان اسٹرومنٹ جس کی مدد سے ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں پھر size کا کچھ نہیں ہوتا مفعلن مفعلتن اور مفعلن size well defined ہے اس میں ہم size سمجھتے ہیں یہ چاروں کے چاروں طریقے کس ٹائپ کے فعل کے لیے اپنی کیبل ہوں گے یا پھر میں یوں کہوں کون سے فعل سے ہم ایسے اس میں آلہ بنا سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں جو ہم نے discuss کیے یہ طریقے انزم بنا سکتے ہیں سلاسی مجرد سے اس میں آلہ میں لکھوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں سے لکھتا ہوں ایسے لکھتا ہوں میں تھوڑا سا ابو کسٹرکٹرز 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 اسم آلہ اسم آلہ تریند آلہ سلاسی مجرد جنہیں ایسے وربز جن کے روٹ ورڈ میں ٹوٹل تین ہی الفابیٹس ہوں ایسے افعال کا اسم العالی ان اوپر کیے گئے ڈسکس جو ہیں سٹرچلز سے ہی بنتا ہے اب مسئلہ ہے کہ جو سلاسی مزید بھی ہوں گے نا جو غیر سلاسی مجرد جتنے بھی افعال ہوں گے ان سے کیسے بنے گا آپ کو اگر آپ کچھ بکس دیکھیں گے تو وہ کٹیگوری کے لیے لکھتے ہیں کہ ان سے نہیں بنے گا بٹ میں کہتا ہوں بنے گا کٹیگوری کے لیے ہم جو نہیں کہہ سکتے کہ ان سے نہیں بنے گا کچھ بکس ہیں ایسی عربیق گرامر کی جو سیدھے کہتی ہیں کہ جو سلاسی مزید بھی ہے نا جو غیر سلاسی مجرد افعال ہے ان سے اسم العلہ نہیں بنتا لیکن ایسا نہیں ہے ان سے بھی اسم العلہ بنتا ہے بٹ اس طریقے سے نہیں بنتا لیکن یہ بات کیا ہے اس طریقے سے نہیں بنتا اکثر لوگ آپ کو یہی کہیں گے بہت ساری بکس ہیں کہتی ہیں کہ نہیں بنتا ہے لیکن میں کہہ تو بنتا ہے یہاں پہ میں ایک امپورٹنٹ میں لکھتا ہو گیر سلاسی مجرد that means ایسی افعال جو سلاسی مجرد نہیں ہے گیر سلاسی مجرد افعال سے اسم العلہ بنانے کا طریقہ یہ ہم پڑھیں گے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے ما بھی اس کے بعد لکھیں گے ہم مستر جو بھی روٹ وڑ ہوگا ما بھی روٹ وڑ اس سے یوں ہم یہ کیا ہو گیا یہ روٹ وڑ کون سا ہوگا غیر سلاسی مجرد یعنی سلاسی مزید بھی یا ربائی مجرد یا ربائی مزید بھی غیر سلاسی مجرد جو سلاسی مجرد نہیں ہوگا وہ یہ سمجھ آ رہا ہے پلیز مدینہ یہ سمجھ آ رہا ہے یہ سمجھ آ رہا ہے ہاں نہ تو بولیں باکی لوگ بھی ہیں پلیز انمر کریں سب لوگ انمر کریں سب لوگ جیسے اگر ہم چلے سعید صاحب مجھے بتا جائے استنصار استنصار یہ کون سا باب ہوا اللہ علیکم سیر علیکم السلام یہ ہوا باب استفعال باب استفعال ماشاءاللہ باب استفعال ہے یہ کیا یہ سلاسی مجرد اب باب ہے نو سیر نہیں ماشاءاللہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا استنصار کا مدد کرنا ماشاءاللہ مدد کرنا اگر مجھے اس سے یہ بنانا ہوگا دیکھیں اگر مجھے نسرن نسرن ہے نسرن ہے سلاسی مجرد کا باب دیکھیں دیکھیں ازرا ہم پہلے ہاں دیکھیں یہ نسرن تھا سلاسی مجرد کا باب اگر اس سے مجھے اسم الالہ بنانا ہوگا تو کیسے لکھیں گے ہمیں مینصار ماشاءاللہ مینصارم یہ لکھیں گے مینصارم 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 تو ہم یوں لکھیں گے یعنی مدد کرنے کا ٹوول policies مدد کرنے کا ٹوول اس irm Vielل مطلب ہوتا ہے مدد کرنا ہے مدد چہنا چہنا مدد چاہنا ہوتا ہے ، اگر مجھے یہاں سے لکھنا ہوگا یہ نہیں مفعالوں کے وزن پہ آئے گا نہیں مفعالت کے وزن پہ آئے گا نہ یہ میں فعالوں کے وزن پر آئے گا نہ یہ فعالوں کے وزن پر آئے گا اس کو ہم کیسے لیکھیں گے مابحل استنسار پھر ریکھیں گے مابحل استنسار مابحل استنسار اس استنسار مدد چاہنے کا ٹول مدد طلب کرنے کا ٹول ایسا ٹول جسے مدد مانگی جائے مدد طلب کی جائے اس طلب کرنے کا ٹور مدد چاہنے کا ٹور مانگنے کا ٹور چاہنے کا ٹور مابحل استنساب مابحل استفعال کام کرنے کا کوئی دور مابحل افعال اس طرح سے آپ جتنے بھی غیر سلاسی مجرد ہوں گے نا ان سب آپ ایسے رکھیں گے سامنے مابحی اس کے بعد جو بھی مستر ہے وہ لکھ لیں گی سمجھ آیا جی مدینہ جی سی کو اس میں کوئی کنفیوجن ہے کسی کو اس میں کوئی کنفیوجن ہے تو پوچھیں چلے نہیں ہم تھوڑا سا پھر گردان دیکھ لیتے ہیں اسمالعالی سغرا کی گردان دیکھیں ہم کیسے لکھیں گے اسمالعال سغرا کی گردان مفعلن مفعلن اب یہ واحد ہو گیا واحد مذکر ہو گیا اس سے اگر ہمیں تسلیم برانا ہوگا تو مف مفعلن ماشاءاللہ اور پھر آگے مفعلن نہیں مفعلن نہیں آتا نا مفعل آئے گا مفعلن تسلیم یوں آتا ہے اس کا جمل یوں آتا ہے یہ جمل مقصر ہے ٹھیک ہے مفعلن تسلیم تسلیم بنانا ہوگا میں نے شاید آپ لوگ کو تسلیم کے بارے میں تھوڑا سی بات کر لی تھی ہم نے اس کو عالق سے پڑھ لیا کیا ڈیٹیل میں اس میں تسلیم کو مفعلن ابھی نہیں پڑا ٹھیک ہے مفعلن تو یہ اس میں تسلیم ہو گیا یہ اس میں تسلیم ہو گیا اس میں آلہ سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس کا اس کا ترجمہ کیا ہوگا آہ notchوڑا کرنے کا ایک notchوڑا کرنے کا ایک چھوٹا ڈول چھوڑا دول چھوٹا انسٹالومن تھوڑا سا کرنے کا چھوٹا ہے کیونکہ یہ skating سگرہ کی گردان چل رہی ہے اور تھوڑا کرنے کے چھوڑا started سگرہ کی گردار ہو گئی مجھے بتا جے مہانس کے لئے کیا آئے گا مہانس کے لئے کیسے رکھیں گے ہم پھر اس کا مہانس بنتا ہے نہیں یہی میں بولا چاہتا ہوں اس میں آلہ کا کوئی مہانس نہیں بنتا اس میں آلہ مذکر مہانس کے لئے ایک ہوتا ہے اس میں مذکر مہانس کو ڈیفریشنٹ نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ ایک ٹول ہے کوئی انسان ہے تو یہاں پہ نہیں مہانس سماعی نہیں مہانس حقیقی ہوتا ہے یہاں پہ میں رکھتا ہوں اس میں آلہ مہ اس میں آلہ مہ جنڈر جنڈر کا لحاظ نہیں کیا جاتا لحاظ نہیں کیا جاتا اس میں کوئی جنڈر نہیں ہوتا اس لئے یہی ہے یہی مذکر کے لئے بھی یوز ہوگا مہانس کے لئے بھی یوز ہوگا ایسے اس میں آلہ بستا کی گردن اگر ہم کریں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس میں آلہ بستا مستا کی گردہ یہ مفعالتن ماشاءاللہ مفعالتن اس کا ترجمہ کیا ہوگا کام کرنے کا ایک انٹر میریٹ سائزڈ انسٹرومنٹ مفعالتان مفعالتان یہاں بھی مفعالو آئے گا مفعالو یہاں بھی آئے گا جمعو سیم میں اس پر ایک الگ سے نوٹ پونٹ لکھوں گا انشاءاللہ مفعالتن مفعالتان مفعالو مفعالو اس سے اگر ہم اس میں تذکر بنائیں گے تو مفعالتن مفعالتن یہ تذکر ہو گیا یہ تذکر یہ تذکر ہو گیا مفعالتن انٹر میریٹ سائزڈ جسے تھوڑا سا کام کیا جائے جسے انٹر میریٹ کام کرنے انٹر میریٹ سائزڈ جسے جسے کیا کیا جائے تھوڑا سا کام کیا جائے چھیک تھوڑا سا کام جسے کیا جائے اچھا اگر ہم اس میں آلہ کبرا کی گردان بنائیں گے اس میں آلہ کبرا کی گردان جی کیا ہوتا پہلا مفعال 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 آگے میں کبرسل میں نہیں ہونا زندہ انسان میں ہونا شاہد مفعال آگے مفعال مفعال یہاں چینج ہوگا مفعال یہاں مفعال آگے گا چیک یہ مفعال یہ مفعال اور یہ بھی مفعال یہ رہا کبرا کیلئے مفعال آئے گا یہ بھی متصر ہیں مفعال اور اگر ہم مستقر سے بنائیں گے تو مفعال مفعال یا پھر اسے ہم بنا سکتے ہیں مفعال بھی مفعال بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہوگئے ہیں مستقرین اس میں تسگیر اس میں تسگیر ان کے ترسمے کیا ہوگا تھوڑا کرنے کا ایک بڑا آلہ تھوڑا کرنے کا ایک بڑا ٹول کرنے کا ایک بڑا ٹول اچھا تو ہم نے یہ چیز دیکھا تو ہم یہاں پہ ایک نوٹ ڈاؤن کریں گے ایک پوائنٹ پہلے میں کلر چینج کرتا ہوں اچھلے جیے ایک نوٹ کریں گے ہم ایک پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں آلہ سگرہ اور بستہ سگرہ اور بستہ سے جمع کا سیگا سے جمع کا سیگا مفاعلو کے وزن پر آتا ہے مفاعلو جبکہ اس میں آلہ کبرہ سے اس میں آلہ کبرہ سے جمع کا سیگا مفاعلو کے وزن پر آتا ہے مفاعلو کے وزن پر آتا ہے یہ بات ہم یاد کیا اتنا سب کو سمجھ آیا مدینہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوجن ہے اس میں کسی کو کوئی کنفیوجن ہے نو سر جلے ماشا اب ہم فائنلی ایک حدیث پاک کا ترجمہ کریں گے یہ حدیث پاک آپ کے سکرین پر مثل مجھ سے گلتی کوئی کہ میں نے ایر آب ڈالے ہیں اس پر ایر آب نہیں لگانے چاہیے تھے مجھے چلے کون پڑھے گا اس کو چلے سر آپ پڑھ لیں اس کو انجاب رن بن عبداللہ رضی اللہ انہمہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ مفتاحل جنت السلات و مفتاحل سلاتل ودوء باس اتنا یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کریا word to word ترجمہ انفرام جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ why is it anhumah why not anhumah لیکن یہ جابر اور عبداللہ یہ دونوں جو ہے نا ایک فادر ہیں اور ایک سن ہے سن نریٹ کر رہے ہیں جو سن ہے ان کے ساتھ فادر کا نام بھی لکھا ہے دونوں صحابی ہیں اس لئے دونوں کی دونوں کے لئے ہم دعا کریں گے رضی اللہ عنہما اللہ ان سے راضی ہو باالا باالا کا کیا ترجمہ ہوگا سید باالا means باالا ان جابر بن عبداللہ باالا عبداللہ why is it عبد why not عبد باالا جی چلے سعیدی 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 حرف جار ان حرف جار تو پتہ نہیں کہاں پر ہے عبد پر پوچھ رہا ہوں صرف عبداللہ کا پوچھ ہے کہ جا عبداللہ کا ہے عبد عبد یہ اس کا میں بھول گی اس کو کیا کہتے ہیں ابن اس کا یہ ہے ابن کا یہ ہے کیا ہے ان کا مضافلے مضافلے اس کا مضافلے چلے چلے سوحیل احمد آپ مجھے بتاتے اس جابر پر کیوں ہے یہ جر السلام علیکم علیکم السلام سر حرف جار ان کی وجہ سے سر چلیے ما شاء اللہ اس اللہ پر کیوں ہے جر سر یہ مضافلے ہے سر کس کا مضافلہ ہے سر عبد اگر میں اس کا ورڈ ووڈ ترجمہ کروں اللہ کے بندے کے بیٹے جابر نے کہا جابر سے روایت ہے اللہ کے بندے کے بیٹے جابر سے ہے یعنی ان سے نیریشن ہے ان سے آیا ہے یہ بات کیا انہوں نے کہا he said who said جابر بن عبداللہ he said کیا کہوں انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان سے نیریشن آئی ہے انہوں نے کہا کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قالا یہ فعل ہو گیا اور فعل کا فائل اس میں ظاہر ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ میں کیا ہے اسم جلال اللہ اس کا مضافر رسول مرفوع کیوں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بجی اللہ نے ان پر کیا کہا انہوں نے اب یہاں سے statement شروع ہو رہا ہے جو کہا ہے وہ یہاں سے چلے سحیل احمد یہ سعید صاحب پڑھ لے آپ یہاں سے مفتاح الجنت الصلاة بس اتنا رکھے 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 تجربہ کریں مفتاح چابی کو کہتے ہیں کیا پتہ خود سوچے مفتاح جس سے اپن ہو جائے کوئی چیز بلکل فتح یفتو مطلب خولنا مفعالن کے وزن پر مفعالن کے وزن پر کھولنے والا کوئی چابی مفتاح الجنت جنت کی چابی نماز ہے نماز اس صلاة پہ رفلام کیوں ہیں سری یہ ہے کیسے کو بھولتے ہیں بھول گئے روائز نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے بیسک ورڈ بھول جاتے ہیں مفتاح ورڈ جب آپ بھول جائیں گے کیا یاد رکھیں گے مضاف علی ورڈ بھول جائیں گے مضاف ورڈ بھول جائیں گے کیا ہی یاد رکھ سکتے ہیں آپ عربی میں یہ مبتدہ ہے کون سا مبتدہ ہو گئے سرے معارفہ ہوتا ہے ارے کون سا مبتدہ ہے بھائے یہ مؤخر مبتدہ پوسٹ پونڈ مبتدہ ہے پوسٹ پونڈ سبجکٹ ہے پہلے خبر کو سب نلائے مفتاح ورڈ جنت یہ کیا ایک خبر ہے مفتاح ورڈ جنت جنت کی چابی بس سوالات نماز ہے یعنی نماز جنت کی چابی ہے اس کو خبر کو سامنے کیوں لائے سر ٹیٹریس کے لئے تو ترجمہ کیا ہوگا پھر سر جنت کی چابی نماز ہی ہے ماشاءاللہ اور آگے چلے آگے منظر پڑھ لے گی ومفتاح السلات فی الوضو ترجمہ کریں اور نماز کی چابی وضو ہی ہے یہاں پہ یہ الف لام جو ہے یہاں پہ کیا ہے یہ ہمز کی وصلیہ ہے اس لئے صلاح کے ساتھ اس کو ملا لیا ومفتاح السلات الوضو ٹیک ہے وضو پہ رفع اس لئے کیونکہ یہ مقتدہ ہے اور اس کے سامنے کوئی نصر یا جر دینے والا کچھ بھی نہیں ہے صلاح کے پہ اس لئے جر آیا کیونکہ یہ مفتاح کا مدافلہ ہو گیا اور نماز کی چابی ومفتاح السلات اور نماز کی چابی الوضو وضو ہے تو جنت کی چابی نماز ہے انفیکٹ نماز ہی ہے اور نماز کی چابی وضو ہی ہے وضو ہی ہے تو جو نماز پابندق ساتھ پڑتا ہے مطلب اس کے پاس اور ایمن والا ہے تو اس کے پہ جنت کی چابی ہوگی مطلب ہے اس کے پہ جنت کی چابی پھر جا سکتا اندر اور نماز ہوگی ہی وضو کے بعد وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں تو وضو شرط ہے نماز کا وضو کنڈیشن ہے نماز اگر ایک کنڈیشن پر اٹھل نہ ہوتی ہو نماز ہو نہیں سکتی تو تیرم کی بات الگ ہے جب پانی آپ کے پاس نہ ہو ایک مائل سکیر کلیمیٹر میں ایک مائل سکیر میں آپ کے پاس اگرینی ہے پانی یا بیمار ہے آپ اتنے زیادہ کہ پانی کو ٹچ کرنے سے اور بھی مری بڑھ سکتی ہے یا پھر انسان مر سکتا ہے تو ایسے کیس میں تیموں بھی جائز ہوتا ہے بلکہ انفیر سنت ہے اس تیم تو قرآن کا یہاں فرمان ہے اب تیموں کر سکتے ہیں انفیر اگر کسی بندے پر گسل فرض ہو جائے اور پانی نہ ہو ایویلیبل ایک مائل ایریا میں تو بھی تیموں کر سکتا ہے اور تو اس تیموں پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بدہ انگسل چھیک اور پھر جب بھی اس کو پانی دیکھے تو اس تیم اس کو گسل کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے گسل کرنا ہوگا اچھا ایسے ہی اگر گسل فرض ہوا ہے اور اتنا بیمار ہے کہ اگر پانی کو چھولے یا نہا لے تو زیادہ بیمار ہو سکتا ہے یا پھر جان کا خطر ہو سکتا ہے تو بھی تیموں یہاں پر کر سکتے ہیں چیئے جی پھر مفتاح کے لئے میں نے یہ حجیث آئی یہاں پر مفتاح یہاں پر اس میں آلہ ہے فتح یفتح سے بنائیں گے مفتاح مفعال کے وزن پر سمجھ آیا جی جی سر جی ماشاءاللہ تو میٹنگ انڈ ہونے والی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ وعزوالجللہ نیکس کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک آپ کو رویز کر لیجئے ایسے نہ کریں کہ بھول بھی جائے آپ کو یہ بیسک چیزیں بھول جائیں گے it's really disgusting اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے جیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بھول بھول براک